اسلام علیکم جی میں ہوں میں منا مسلیمہ فائنلی آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر میں اپنا ذاتی ہوم ٹور دینے جا رہی ہوں ایسیوں نو کہ مجھے اس طرح سے اپنے ذاتی ایسٹس دکھانے میں کافی ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے لیکن آج کل یہی چیزیں چل رہی ہیں اور لوگ جس یوٹیوبر کو سالوں سے دیکھ سن رہے ہوتے ہیں اس کا رہن سہن اور لائفٹائل دیکھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں سو جی دیکھ لیجئے اسی میں نے 2015 میں تعمیر کروایا تھا پھر 2017 میں اس پر سیکنڈ اور تھرڈ فلور تعمیر کروایا جو کہ 2018 میں مکمل ہوئی پھر اب 2021 میں اس کی فنیشنگ کا کام شروع کروایا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے چلیے جی کوئی بات نہیں انڈر کنسٹرکشن ہی سہی آپ کو اس کا نارمل سا ٹور دے دیتی ہوں باقی کمپلیٹ ہونے پر انشاءاللہ سو جی یہ ہماری مین انٹرلس ہے یہ گھر پانچ مرلا یعنی چودہ سو سکیئر فیٹ پر مجتمل ہے جو کہ ہم دونوں اور ہمارے دو بچوں کے لیے بہت وافر ہے کنسٹرکشن سٹائل یا اکوموڈیشن عام مکانوں والی ہی ہے کوئی کورٹی یا بینگلو ٹائپ نہیں ہے یہ گھر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی نہیں ہے بلکہ عام کنجسٹرٹ سی پرانی کالونی میں واقع ہے جس کی گلیوں میں کوئی اتنا ڈیویلپمنٹ کا کام بھی نہیں ہوا ہوا تو میرے لیے یہ بہت ہی سوٹیبل ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کار پورچ یہ اتنا بڑا بنایا گیا ہے کہ اس میں ایک بڑی گاڑی آرام سے کھڑی ہو جائے یہ سامنے مین انٹرس ہے اور سائیڈ پر ڈرائنگ روم الگ سے یہاں ہم رہتے ہیں اور میں یہاں آپ کو نہیں دیکھ کر جانے والی کیونکہ ہماری لیونگ بلکل سادہ سی اور دیسی ٹائپ کی ہے اتنی لگجری یا لیوش قسم کی نہیں ہے جو کہ آپ کو اتنی متاثر کرے یہ پھر کبھی صحیح یہ جو جالی والا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے بھی میں چینج کروانے والی ہوں نیو دروازہ بن چکا ہے اور اوپر پڑا ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں سائیڈوں پر دیوار کے اوپر لکڑی کا کام ہوگا جو باقی ہے فیلحال میں آپ کو اوپر کا پروجیکٹ دکھاؤں گی جو چل رہا ہے یہاں اگر باہر سے دیکھیں تو عام لکڑ کو اس شیڈ اور سمال ٹیریس کی ہیلپ سے تھوڑا سا موڈرن کرنے کی کوشش کی گئی ہے شیڈ وغیرہ بھی پینٹ نہیں ہوئے باقی فرنٹ ایلیویشن پر 3D سٹائل ٹائل کو یوز کر کے اسے تھوڑا راکی اور مونٹینیس ٹچ دیا گیا ہے مجھے یہ سٹون ٹائپ کی لک شروع سے ہی پسند تھی سو میں نے اسے ایسے ہی پریفر کیا اس لیے جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ہوتے ہی یوں لگتا ہے جیسے کسی غار میں داخل ہو گئے ہوں پاکی سیلنگ وغیرہ کا کام مکمل ہو چکا ہے لائٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے سیلنگ میں لپ لائٹس اور سیلنگ لائٹس کا استعمال باکسرت کیا گیا ہے تاکہ روشنی وغیرہ وافر ہو یہاں پر آپ کو فلوٹنگ سٹیرز نظر آ رہی ہوں گی جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور سائٹ پر اسٹریلین سٹیر بل میں شیشے کے بجائے لکڑی کا استعمال کر کے اسے پاکستانی ٹچ دے دیا گیا ہے گو کہ یہ ابھی نامکمل ہے جب مکمل ہوگی تب بہت شاندار دیکھے گی انشاءاللہ چلیے جی اب ہم اوپر چلتے ہیں یہاں لیفٹ سائیڈ پر آپ کو کنسسٹنٹلی وہی ٹائل نظر آ رہی ہوگی جو گراؤنڈ فلور سے شروع ہو کر ٹاپ فلور تک جاتی ہے لیکن ہم جیسے ہی فرسٹ فلور پر پہنچتے ہیں آپ کو نیچے والی ٹائل کے ساتھ ملتا جھلتا تھیم نظر آتا ہے لیکن یہ زیادہ کلر فل اور شائن میں ہے لیکن ہے وہی 3D سٹون ٹائپ یہ گھر بلکل گراؤنڈ فلور کی شیپ پر بنایا جا رہا ہے جتنے کمرے نیچے ہیں اتنے ہی اوپر گیراج کے اوپر اتنے ہی سائز کا ویٹنگ ایریا یا ریسیپشن بلکل الگ تھلگ اور ڈیفرنٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے فلورنگ کافی کلر فول اور ایمبوسٹ ٹائل سے کی گئی جو سیڈیوں سے اوپر چڑھنے والے نئے بندے کو کافی سرپرائزنگ افک دینے کیلئے لگائی گئی ہے جس طرح کی فلورٹنگ سٹیرز ہم نیچے چھوڑ کر آئے ہیں بلکل اسی طرح کی فلورٹنگ سٹیرز یہاں سے اوپر جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ والی ٹائل اوپر جاتی ہوئی نظر آئے گی اچھا جی جس طرح سے ڈرائنگ روم نیچے آپ کو دیکھنے کو ملا تھا بلکل اسی لوکیشن میں اوپر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں اندر سوفاز کے بجائے فلحال کچھرہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر لائٹنگ سیلنگ اور لکڑی کا کام مکمل ہو چکا ہے بس پینٹ باقی ہے اچھا پینٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ عام پینٹ کے بجائے میں روک وال کرواؤں گی مجھے وہی پسند ہے آپ کو اس گھر میں جہاں جہاں پر خالی دیوار نظر آئے گی وہاں وہاں روک وال کیا جائے گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی دو اس کے ساتھ ہی جی اٹیش بات ہے جو کمپلیٹ ہو چکا ہے بچ صفائی باقی ہے ظاہری سی بات ہے خیر جی اس روم کو میں فیوچر میں گیسپ روم کا درجہ دوں گی آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائے گا کومنٹس میں ادھر سے نکل کر ہم مین دروازے سے انٹر ہوتے ہیں یہاں پر لکڑی کا کام پچھلے دو مہینوں سے زورو شور سے جاری ہے یہ مین دروازہ ہے جو کہ وودن میٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر لکڑی کی پیلنگ کی گئی ہے جو کہ بعد میں پالش ہو کر کافی مزدار لگے گی اندر داخل ہوتے ہی آپ کو مل جاتا ہے جس کی سامنی دیوار پر پھر سے لکڑی کی پیلنگ ہے جو کہ ایش بود ٹیکچور میں کروائی گئی ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اوپر والا پورا فلور میرا ہی ہے ایل ایڈی ریک بننا باقی ہے یہاں پر بھی سیلنگ اور لائٹنگ کا کام کمپلیٹ ہے سامنے اوپن کیچن ہے جس کا ہڈ وغیرہ لگنا باقی ہے اوون چولے ہڈ وغیرہ پرچیز ہو چکے ہیں اور لکڑی کا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہے نیچے فلورنگ کے لیے وودن ٹیکچور میں اس طرح کی ملٹی کلر ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ سائز میں بھی کافی بڑی ہے اور کافی کھول لگتی ہے فیوچر میں اس کیچن کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو ریمیڈیز یا کوکنگ ریسیپیز بنتی نظر آئیں ایکچلی ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ اوپر والا پورشن سپیشل میں نے اپنے اور اپنے کام کے حوالے سے تیار کروایا ہے ورنہ رہائش کے لیے تو میرے پاس گراؤنڈ فلور ہی کافی تھا ساتھ میں یہ دو بیڈ رومز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جس میں سے ایک کا ٹور میں آپ کروا چکی ہوں یہ میری سٹوڈیو سپیس ہے اور لنک آئی بٹن پر لگا دوں گی اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے اور دوسرا روم کچھ اس طرح سے ہے یہاں پر بھی بہت مٹی ہے ظاہر ہے کام چل رہا ہے یہ سامنے آپ کو ایک بڑی ڈریسنگ وارڈروب بنی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جس میں اس وقت کپڑوں کے بجائے اومنز پڑے ہیں اس کے نیچے ویل لگے ہیں اور یہ موویبل ہے اس کے آگے جی شیشہ لگ جائے گا اور اندر میرے کپڑے ٹنگ جائیں گے باقی اس سائیڈ پر بھی آپ کو کورڈ نظر آ رہی ہوں گے اس کے اندر میری ریمیڈیز اینڈ انگریڈینٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ پہلے اس پرانی علماری میں تھے آپ اس میں ہیں جی اور مزید ایک کورڈ آپ کو کونے میں بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر یہ وہی دروازہ پڑا ہوئے جس کی بات میں نیچے کر رہی تھی کہ گراؤن فلور کی انٹرس پر لگانا ہے اب ہم لوگ جی چلتے ہیں اوپر اوپر آتے ہی ہمیں مل جاتی ہے جی ایک اور روم سپیس یہاں پر بلکل نیچرل لائٹ آویلیبل ہے اور بارش یا تھنڈی تازہ ہوا کو بھی انجوائی کیا جا سکتا ہے یہاں پر دروازہ لگنا باقی ہے پھر آپ اسے بہت ترین سٹنگ ایریا ڈیکلیئر کر سکتے ہیں یہاں باہر اوپن سپیس ہے ایکچلی پانچ ملے کے مکان کو تین فلورز کے ساتھ پندرہ ملے میں کنورٹ کر لیا گیا ہے یہاں پر ہمیں کافی زیادہ کھلی ڈولی جگہ مل جاتی ہے یہاں کی فلورنگ پر سٹون ٹائل یا ماربل کہلیں لگوا دی گئی ہے جن کی رگڑائی باقی ہے رگڑائی ہونے کے بعد اس کا ڈیزائن بازے ہو جائے گا یہاں جی رائٹ سائٹ پر ایک سٹوریج بنوائی ہے کوئی کارٹ کوارٹ کی چیزیں رکھنے کے لیے اور ساتھ میں یہاں اس طرح کے گملے بنوائے ہیں یا پودوں کی کیاری کہلیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان میں ایلسٹونیا ٹائپ بڑے سایہ دار درخت اگائے جا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس طرح کے تین تیار کروائے ہیں ایک دو تین کیونکہ گھر میں کہیں اور گرینری کی جگہ نہیں تھی اس لیے ٹاپ فلور کو ہی ہرا بھرا بنوانا چاہتی تھی اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے ایک چھوٹا سا بچوں کے لیے سویمنگ پول جس کی لمبائی آٹھ فٹ اور چڑائی ساڑے تین فٹ ہے اس کی بھی ٹائل آ چکی ہے جو کہ کچھ اس طرح کی ہے امید ہے ٹائل لگنے اور اس کے اوپر شیڈ بننے کے بعد بہت خوبصورت دکھے گا اس کے بلکل بگل میں ہمیں مل جاتا ہے ایک دیسی سا کھورا سردیوں کے موسمی جہاں پر کپڑے ہونا بہت ایزی ہے کیونکہ نیچے جو لانڈری ایریا ہے اس میں دھوپ نہیں آتی پھر اس کے ساتھ ہے ایک واش روم اور دیواروں کے اوپر گریل کا استعمال کیا گیا ہے کچھ اس طرح جن کے درمیان جو گیپ نظر آ رہا ہے ان کے انر گلوب لگیں گے وائڈنگ ہو چکی ہے میں ساتھ میں فوٹو اٹیش کر دوں گی آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا خود ہی امیجن کر لیجئے گا کہ کیسے لگیں گے یہاں پر ہے جی ایک اور فیسلیٹی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹنے کا بہانہ یہ بار بی کیو بار اسے میں نے لاسٹ ویئر بنوایا تھا آپ میرے اکثر فوٹوز بھی جہاں کے بنے ہوئے دیکھتے ہوں گے انسٹاگرام پر اس کے نیچے بھی لائٹنگ شائٹنگ لگا کر پورے ششکے کیے گئے ہیں سو یہ تھا جی میرا انسٹینٹ ہوم ٹور جسے میں کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ بھی اپلوڈ کروں گی باقی جی بات یہ رہی کہ اس پر کتنا خرچہ ہو چکا ہے تو ایز یوں نو یہ بتانا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ چیز اتنے کی ہے یہ اتنے کی وہ الگ بات ہے کہ ہر چیز میرے پاس لکھی ہوئی پڑی ہے اس بات کا ذکر میں نے اپنی روم ٹور والی ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ اپنے گھر کی چیزوں کی قیمتیں بتانے میں میں کمپورٹ فیل نہیں کرتی پھر میں نے کہا ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی مگر یہ بھی حمد نہ ہوئی وہاں پر بھی قیمتیں نہ لکھ سکی اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو کنسٹرکشن سے متعلق تو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی آڈیاز ملے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر دیجئے گا سو ایریا کے حساب سے ہم بلکل سادہ لیونگ اور سمپل سے لوگ ہیں مگر دل کے ساف ہیں باقی لچ پچ تو یوٹیوب کی ریکوائرمنٹس ہیں کرنا مجبوری ہے ملتے ہیں جی نیکسٹ کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خدا حافظ